خیلان الرحیم یوٹیوب کے دوستو آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں ہمارا چینل منیر حسین علاج بالغزہ امید ہے یہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کا سامہ ہے کہ آپ اپنی رائے اپنی کومنٹس کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں کہ واقعی ہمارا چینل آپ کو پسند آ رہا ہے اسی طرح اگر آپ کسی سبزی یا کسی پھل کے بارے میں جاننا چاہیں کہ اس کے کتنی افادیت ہے کیا نقصانات ہیں کس قسم کا مزاج رکھنے والا شخص اسے کھا سکتا ہے یا اسے پرہیز کرے اس کی معلومات جاننے کے لیے اگر آپ کو کوئی چیز معلومات درکار ہوں تو آپ ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر اللہ نہ کرے آپ کسی خاص مرض کا شکار ہیں اور اس کے پرہیز یا اس کا غیزائی علاج جاننا چاہتے ہیں تو ہم سے ضرور رابطہ کیجئے گا تو دوستو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بھنڈی بھنڈی ایک عام کھائی جانے والی سبزی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے خاص طور پر سفراوی امراض کے حوالے سے یعنی گرم مزاج والے اس کو کھائیں ان کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے جس طرح سے آج ہماری غیزائیں ہیں یا جس طرح کے آج کل ہمارے ماحول اور جس طرح ہمارے آج کل شوق ہیں ہوتلنگ ہے یہ سب کچھ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ میدے کیلئے نقصان دے ہے صحت کیلئے نقصان دے ہے ایسے حالات میں بھنڈی ہمارے لیے قدرت کا ایک عظیم تحفہ ہے اس سے آج کل زیادہ تر پائے جانے والے امراض جس طرح سے کترے آنا لکوریا یا مادہ کا پتلاپن اس طرح کے امراض یا مادہ منویہ کی کمی جراسیم کی کمی ان سب امراض کا یہ شافی علاج ہے بھنڈی کچھی بھی کھائی جا سکتی ہے اس طرح کے امراض کے علاج کے لیے مگر اس کا سالن پکا کر کھائے جائے تو مزید صحت کے لیے مفید ہے اس کا سالن اسی طرح سے یعنی کہ ڈائریکٹ اگر بھنڈی بنا کر کھائی جائے تو یہ دیر حضم ہے جلدی حازمہ نہیں کرتی اور یاد رکھئے گا جو بھی سبزی یا فروٹ دیر حضم ہوگا وہ آپ کے لیے میدے اور پیٹ کو نقصان دے گا یعنی اگر اس کے بعد تھنڈا پانی بھی پی لیا جائے تو وہ مزید نقصان دے ہوتا ہے اور اس سے آپ کے پیٹ میں نفخ یعنی گیس کی صورت بھی بن سکتی ہے پیٹ درد بھی ہو سکتا ہے اس لیے اس کو جب بھی پکایا جائے تو اس کے اندر پیاز ٹماٹر ہری مرچ وغیرہ کا استعمال زیادہ کیا جائے ادرک ڈال دی جائے اور اگر اس کو گوشت کے ساتھ پکایا جائے تو پھر یہ اس کی افادیت زیادہ بڑھ جاتی ہے لہٰذا وہ لوگ جن کو مادہ منویہ کی کمی کا شکار ہیں یا جو کہتے ہیں ٹائمنگ نہیں ہے یا جو جراسیم کی کمی کا شکار ہیں جن کے جسم میں حرارت زیادہ رہتی ہے خون میں گرمی کی شدت ہے ایسے لوگ اس سبزی کا زیادہ استعمال کریں ان کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے اور وہ لوگ جن کو کمزوری کے شکایت ہے جو کہتے ہیں جی ہمیں گھٹنوں میں بھی پرابلم رہتی ہے وہ بھی بھنڈی کھانے سے ان کی یہ شکایت دور ہو سکتی ہے لہٰذا دوستو اس کو اپنی غذاب میں ضرور شامل رکھئے آج کل تقریبا جس قدر ہماری معلومات ہے اکثر لوگ سفراوی مزاج رکھتے ہیں لہٰذا یہ تقریبا سب کے لیے مفید ہے اس کو اسی طرح جیسے ہم نے سمجھایا ہے اس طرح پکا کر کھائیں انشاءاللہ آپ کو صحت من زندگی نصیب ہوگی اور صحت نصیب ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ جللہ شانو کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحت من زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ